میں نے میرا تو یہ دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ جو تعلق بنایا ہے اور مجھے مسیح بنایا ہے مجھے یہ مجھ پر ظاہر کر دیا ہے کہ میں مجدد صدیقہ ہوں اور مسیح مععود ہوں جس کا ذکر ہے حدیث میں کہ وہ آخر زمانے میں آئے گا تو یہ میرا دعویٰ ہے اور یہ میرا ایمان ہے کہ وہ میں ہوں اور میں مرزا صاحب کو مہدی سمجھتا ہوں اور مجھ پر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ظاہر کیا ہے کہ میں اس کا روحانی بیٹا ہوں ہو گیا کب لیڈا ہاں اور جس طرح مرزا غلام حمد صاحب زلی بروزی نبی ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بھی ظاہر کیا ہے کہ میں بھی زلی بروزی نبی ہوں اچھا جی لو جی اب آبے جی وقائر اس بندے نے اپنا ایک دعویٰ کر دیا ہے نبوت کا یہ آپ کو ساتھ میں نظر آ رہا ہوں گا ان کا نام طایر حمد نصیم ہے ان کا دعویٰ نبوت ہے اور نبوت انہیں کے ساتھ از ساتھ زلی اور بروزی نبی انہیں کا جو ہے نبوت دعویٰ ہے اور مرزا غلام قادینی کے طرح یہ دعویٰ دار نبوت ہیں اب میرے آپ وڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی کہ مرزا قادینی کس طرح کی دعویٰ دار نبوت تھا ان کا دعویٰ ہے کہ یہ نبی بھی ہیں اور حصول بھی ہیں ان کے اوپر وہی نازل ہوتی ہے ان کا راب کے ساتھ جو ہے نا وہ ڈریکٹ کنیکشن ہے تو کنیکشن جو ہے نا وہ یہاں پہ تسکین صاحب تسکین صاحب ذرا صبر کر لیں تھوڑا سا کمنٹ میں نے آپ کے دیکھی ہے تو ان کا یہ دعویٰ ہے کہ جو ہے نا وہ میرے راب کے ساتھ ڈریکٹ کنیکشن ہے راب مجھ پہ وہی کرتا ہے اور مجھ پہ وہی نازل ہوتی ہے آپ وہی پتہ نہیں کس طرح کے نازل ہوتی ہے پرستہ آتا ہے آپ کے پاس کوئی یا ویسے ہی خواب میں کشف میں رویا میں اسی طرح ابھی الہمات کا وہ بات ہے وہی تو میں نے آپ کو بتا دیئے کہ وہ زندگی میں رسول پر صرف ایک دفعہ ہوتے ہیں اچھا اس کی دلیل بھی کوئی نہیں دیئے آپ نے پھر دلیلوں کے لئے تو پھر ڈیٹیل میں جھوٹ بولنا پڑتا ہے جھوٹ بولنا پڑتا ہے آپ کو بتا ہے کہ ختمی ثورت کا بندہ ساری میں جو بتا رہا ہوں میں اپنے ایکسپیئرینس سے آپ کو بتا رہا ہوں ایکسپیئرینس یہاں پہ کامنی آتا دیکھیں مجدد ہونے کا دعویٰ مجدد کی تحریف بتا دیں مجدد کی تحریف بتا دیں سب سے پہلے آپ کا دعوت مجدد ہونے کا مجدد کی تکلی بتائیں لو تجدید کرے دین کا دین کو تو تجدید کرے کامس کام آپ علم مبدہ اتنا آپ کا مبدہ علمیہ ہونا چاہیے اتنا آپ